جو یہاں کا ہے اس نے ہماری کوئی مزد نہیں کی جو پنجاب سرکار ہے پنجاب پولیس ہے ہماری جان جو ہے وہ بچ گئی ہے بڑی مشکل سے ہماری جان بچی ہے اور جان بچانے کے چکر میں جب ہم اوپر گئے تو کئی لوگوں کے ہمارے چوٹے بھی لگ گئی اپنوں سے بچھڑنے کا غم اس لڑکی کے چہرے پر دیکھا جا سکتا ہے پشم بنگال کے ہاورا کی رہنے والی پنکی گھوش کئی دنوں سے اپنوں سے دور تھی جو شیمٹ کے ریلیف کیمپ میں اس نے نیوز 24 سے مدد کی گوہار لگائی ہمارے سمواداتا کمار کندن اس کی مدد کے لیے نکل پڑے دراصل جب ہم بدرینہ سے آ رہے تھے تو ہمیں راستے میں کچھ کلکتے کے لوگ ملے ہیں یہ بچہ بھی کلکتہ سے آیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں تک ان کو پہنچانے کی دیکھتے ہیں کاش ان کے سمبندی ہو ریلیٹیو ہو کیونکہ یہ بہت پریشان ہے اور پریشانی کے وقت میں نیوز 24 اس کے ساتھ ہے نیوز 24 نے اس بچی کو اس کیم تک پہنچایا جہاں پششم بنگال کے سیکڑوں لوگ موجود تھے وہیں پنکی نے اپنے ایک رشتدار کو پہچان لیا اتراخن کے حلدوانی میں اس وقت لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب لگ بھگ 8 سال کا ایک بچہ ندی کی تیز دھارہ میں پھنس گیا وہ معصوم اپنی جان بچانے کی خاطر ندی کے بیچ بنے اس ٹاپو پر چڑھ گیا لیکن پہاڑوں میں لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے گولہ ندی میں افان آنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگا یہ بچہ خوش قسمت تھا کہ سینہ کے جوانوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس معصوم کو موت کی چنگل سے نکال لیا بارش اور بار کی تواہی کے بعد اب ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں درد اور بیبسی کے آنسو یہ ماں آخر کب تک صبر کرے پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے گھر سے آئی تو تھی بھاگوت کا تھا سننے کے لیے لیکن بادل پھٹنے سے اتراخند میں سالاب آنے کے بعد ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ان تصویروں میں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو قریب دو ہفتے سے بدرینات میں فسے ہوئے تھے تب ہی سے گھر پریوار اور بچوں کی کوئی خیر خبر نہیں ہے ان سبھی کے دل میں ایک چھٹ پٹاہٹ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا درد اور چھٹ پٹاہٹ گصہ بن کر پھوٹ رہا ہے آگے سے لوگوں کی بیبیاں بیبی بچے گھرپی سب سے آگے چلی جاتی ہے اور ہم لوگ سب سے پیچھے رہے آتے ہیں کھانے پیلوں کو سب کچھ دیا جا رہی ہے مدہ ہم لوگ جانے کے لیے بہت پرستان ہے بتائیے کہ ہماری بھارہ سرکار کے پاس ہیلیکوپٹر نہیں ہے جو ایک ہی ہیلیکوپٹر آ رہا ہے اتنے ہماری یہ بچے اور گہنے بہت پرستان ہیں کہ کوئی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے بدرینات دھام میں لوگ کبھی اپنی تقدیر کو کوستے ہیں تو کبھی سسٹم کو اور درد جب حد سے گزر جاتا ہے تو اپنے اپنے سوبوں کی سرکاروں پر سارا گصہ اتار دیتے ہیں ہماری دلی سرکار کیا کر رہی ہے اتنے دن سے ہمیں تنگ کر رکھا ہے نمبر آتا ہی نہیں ہے اور آ دیکھو دھوپے اور ابھی تک ہیلیکوپٹر کی کوئی سبیدہ نہیں ہے کتنے ہیلیکوپٹر ملے کیا کر رہی ہے سبح سے دو ہیلیکوپٹر چلے ہیں بس پیچانبالوں کی تو ساری پر بستہ ہو رہی ہے باقی ہم لوگ تو پریشانی پریشانے ہیں پچی سال ہو گئے پتہ نہیں ہمارے رائیستان کا سی ام کیا کر رہا ہے بدرینات دھام میں فسے یہ تیر خیاتری حالانکہ صحیح سلامت ہے رہنے کو حسین وادیاں ہیں ریلیف کیمپ ہے کھانے کو دو وقت کی روٹی بھی ہے لیکن اپنوں سے بچھڑنے کا غم ہر راحت پر بھاری پڑ رہا ہے یہ سبھی لوگ خود کو ان حسین وادیوں میں قید محسوس کر رہی ہیں میں سرکشت تو ہوں لیکن مرنے جیسے اسٹیپی میں ہوں کارن کیا ہے کہ پندر دن سے یہاں پہ کس طرح سے کھانا بھوجن کیا ہے پرشانسان بلکل ساتھ نہیں دے رہا ہے اپنی چار پیچان کے لوگوں کو پیشتے ہیں ہمیں نہیں پیشتے ہمیں اپنے پانچ پیشتے ہیں مرنے والے ہیں بدرینات دھام گوویند گھاٹ اور جوشی مٹ میں فسے سبھی لوگ اپنے اپنے گھر پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ جلد سے جلد اپنوں سے ملنا چاہتے ہیں انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ لا پتہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں صحیح سلامت ہیں ریسکیو آپریشن میں لگے آرمی کے چوانوں نے تیردھیاتریوں کو صحیح سلامت پہنچانے کے لیے پوری طاقت چھوک رکھی ہیں ان اجنبی لوگوں کی خاطر ہی ائر فورس ان جی آر ایف اور آئی ٹی بی پی کے بیس جوانوں کی جان بھی چاہ چکی ہے جو جہاں بعض جوان دوسرے کے گھروں کی خوشیان لوٹا رہے تھے ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد خود ان کے گھروں میں کوہرام مچ گیا ہیلیکاپٹر فریش میں شہید ہوئے آئی ٹی بی پی کے جوان سرویش کمار کی سات مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی سرویش کی شہادت ان کی بزرگ دادی کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی ان کے پروار والوں ہیں گاؤں والوں کو بہت لیٹ دی گئے جو سوچنا دو دن پہلے کی ہے وہ سوچنا آج دی گئی آج بھی یہ کھلیت نہیں ہوکا ہے کہ ڈیڈ بوڈی کہاں ہے کس سمایہ آئی گی کہاں ہے پورا گاؤں سوک میں ہے دوبا ہے چھتوی گمین سوک میں ماحول میں ہے جمو کشمیر کے کٹھوہ میں رہنے والے آئی ٹی بی پی کے انسپیکٹر بھیم سنگھ کی شہادت کے بعد ان کے گھر میں ہاہا کار بچ گیا انسپیکٹر بھیم سنگھ بھی اس ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر میں سوار تھے جو پچیس جون کو کدارنا کے پاس گوری کنڈ میں کریش ہو گیا تھا انسپیکٹر بھیم سنگھ کی شہادت نے ان کے پورے پریوار کو مہاراشٹر کے جلگاہوں کے اس گھر میں بھی شہادت کے بعد ماتم کا ماحول ہے یہ گھر ہے آئی ٹی بی پی کے جوان گنیش اہر راو کا اتراخن میں ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید گنیش بھی تراثدی میں فسے لوگوں کی ریسکیو آپریشن میں لگے ہوئے تھے لیکن حادثے نے گنیش کی سندگی چھین لی گنیش کے گھر والوں کو ان کی شہادت پر فقر ہے لیکن بیٹے کی موت کا غم لاکھ کوششوں کے بعد بھی شہرے پر آہی جاتا ہے اتراخن کی تراثدی کے بعد ایئر فوس کی جونئر وارنٹ افسر اخلیش کمار سنگھ نے کئی لوگوں کی جان بچائی لیکن وہ خود قدرت کے کہہ سے پچھ نہیں سکے امیٹھی کے رہنے والے اکھلیش کمار سنگھ ہیلیکاپٹر پریش میں شہید ہو گئے ان کی شہادت کے خبر نے پورے پریبار کو غموں کے سیلاب میں چھنو دیا وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کے اہدوں کا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ایسا لگتا ہے کہ اتراخن میں آئے سیلاب نے شاعر کے ان الفاظ کو موضوع بنا دیا ہے سیلاب سے جو تباہی بربادی ہوئی اس سے ابرنے میں صدیہ نہیں تو کئی دشک ضرور لگ جائیں گے اس طرح سے انہیں اتراخنٹ کو برسو پیچھے دھکیل دیا ہے بربادی کے بعد اب بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ مہا وناش کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا تھی کوئی دیوی پرکوپ یا پھر وکاس کے نام پر خدرت کے ساتھ کیا گیا کھلوار اتراخنڈ میں مہا پلے کے بعد ایک عجیب بحث چھڑ بھی گئی ہے بحث اس بات کو لے کر ہے کہ دھاری بارش بار اور بربادی قدرت سے کھلوار کا نتیجہ ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اندھوشواس جڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اتراخنڈ کے شری نگر میں دھاری دیوی کی مورتی ہٹانے کی وجہ سے مہا بھیناش کی دستک ہوئی اگاتار پردھان منتری جی کو راشپتی جی کو اتراخنڈ کے مکھے منتری جی کو پتر لکھا تھا کہ دھاری دیوی کے اس تھان سے دھاری دیوی کی مورتی مت ہٹائیے گا کیونکہ وہ اتراخنڈ کی رکشک دیوی ہے خاص کر کے بدری قیدار اور ہیمکنڈ صاحب کی رکشک دیوی ہے وہاں کے جانے والے تیر سی آتریوں کی چار دن پہلے وہ مورتی ہٹائی گئی جو پرستطیاں اس کے بعد میں نربت ہونی شروع ہی ہیں مجھے اتراخنڈ باسیوں کے لیے بہت دوکھ ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماتا دھاری دیوی کو اتراخنڈ کا سب سے بڑا سنکٹ موچک مانا جاتا ہے لیکن آستھا کا یہ پرتی کہ ایک بجلی اتبادن کمپنی کے راستے میں سب سے بڑا روڑا بن گیا تھا اسی وجہ سے سولہ چون کو دھاری دیوی کی مورتی ہٹا دی گئی کہا جا رہا ہے کہ مورتی ہٹنے کی ٹھیک دو گھنٹے بعد